پرچے چیک کرنے کی اجازت دے دی ذرائقہ کہنا ہے کہ تمام تعلیمی بورڈز دسویں جماعت کے پرچے چیک کر سکیں گے لاہور میں ستائیس ماکنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں اپڈیٹ کیا جارہا ہے آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے کہ کابینہ کمیٹی برائے کرونا نے پرچے چیک کرنے کی اب اجازت دے دی ہے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ تمام تعلیمی بورڈز دسویں جماعت کے پرچے چیک کر سکیں گے لاہور میں ستائیس مارکنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوگیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکا تعلیمی بورڈز نے پنجاب کے اندر ٹینٹھ کلاس کے پیپر چیک کرنے کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور جو کابینہ سے جو منظوری اس کی لی جائے گی اور اس ہفتے کے اندر جو ہے وہ یہ منظوری دی جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ ٹینٹھ کلاس کے جو پنجاب بھر کے سٹوڈنٹس ہیں جن کے پیپر ہو چکے تھے ان کے پیپر چیک ہونا شروع ہو جائیں گے جس کے بعد ستمبر کے اندر ان کا ریزلٹ بھی آ جائے گا تو دوستو پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ پنجاب کے اندر جو ٹینٹھ کلاس کے پیپر ہو چکے تھے پندرہ جون سے ان کا پیپر چیک ہونا تھے لیکن تاخیر کا شکار ہو گئے کرونا وائرس کی وجہ سے لیکن اب جو پنجاب کے ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں راجہ یاسر ان کا کہنا ہے کہ اس ہفتے کے اندر جو ہے وہ میٹرک کے جو پیپر ہیں ان کی چیکنگ باقاعدہ طور پر اس کا آگاز ہو جائے گا اور چیکنگ شروع ہو جائے گی جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پنجاب بھر کے اندر ٹینٹھ کلاس کے جو اسٹورنٹس ہیں ان کا ریزلٹ سپٹیمبر میں دو ہزار بیس میں آ جائے گا تو دوستو اس کے مطالق کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ آپ کو سب سے پہلے چینل کے اوپر پتا چل جائے گی لیکن ابھی تک یہ اپ ڈیٹ ہے اپ ڈیٹ کنفرم ہے کہ آپ کے جو پنجاب بھر کے جتنے بھی ٹینٹھ کلاس کی جو پیپر ہو چکے تھے اس کے حوالے سے آپ کی مارکنگ کا مسئلہ تھا وہ رکا ہوا تھا کہا جا رہا تھا کہ پندرہ جون سے آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہو پائی کورونا وائرس کے ویسے لیکن اب ہائر ایجوکیشن کے منسٹر پنجاب کیا کہنا ہے کہ اس ہفتے سے باقائدہ طور پر یہ چیکنگ شروع ہو جائے گی اور آپ کا سپٹیمبر کے اندر ریزلٹ آ جائے گا تو اس تو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اگر مزید اس کی حوالے سے کوئی نیوز آتی ہے چیکنگ کے حوالے سے اور ریزلٹ کے حوالے سے تو آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائے گی اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پیس کرنا ہوگا تاکہ ہماری اس کے علاوہ اس وڈے کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی اس لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں پتا چل سکے الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات